مطلب یہ ہے کہ ایک شخص نے بات کے بازے ہو جانے کے بعد جانتے بوچھتے اس کو ماننے سے انکار کر دیا اب ظاہر ہے جانتے بوچھتے ماننے سے انکار کر دیا اس کا تعلق نیت محرکات سے ہے یہ چیز صرف خدا کے علم میں ہوتی ہے اس لیے تکفیر بھی صرف خدا ہی کر سکتا یعنی خدا ہی بتا سکتا ہے کہ فلا آدمی کافر ہو گیا ہے سوائے اس کے کہ کوئی آدمی خود اپنے کفر کا اقرار کر لے تو ہم تو کسی کے بارے میں یہ بات کہ ہی نہیں سکتے ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ دین کیا ہے اسلام کیا ہے اللہ کی ہدایت کیا ہے یہ دعوت دینا ہمارا کام ہے لوگوں کو کافر بنانا ہمارا کام نہیں ہے یہ فیصلہ اس وقت پیغمبر کرتے ہیں اللہ کی حکم پر کرتے ہیں اور قیامت میں اللہ تعالی خود فرما دیں گے یعنی یہ آپ کے حال میں اس کا جائز ہی نہیں ہے کسی کو اس طرح کافر کیا ہے کسی کے بارے میں یہ بات کہنے کہ ہم کو کوئی حق نہیں ہم اپنے دین کو نہ ماننے والوں کو غیر مسلم کہیں گے بس جو اسطلاح ہمیں استعمال کرنی چاہیے وہ نون مسلم ہے ہم ان کو دین پہنچائیں گے دعوت دیں گے یہ بات کہ انہوں نے جانتے بوچھتے انکار کر دیا ہے یہ کفر ہے اور اس کا فیصلہ ہم تو کر نہیں سکتے یہ تو خدا کرے لیکن کیا سٹیٹ یا پارلیمنٹ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں پارلیمنٹ کا اس سے کیا تعلق ہے ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی نہیں لیکن اگر کوئی نظریہ سامنے آیا ہے کوئی ایکٹ سامنے آیا ہے کسی کا ایسا ہے تو اس میں یہ بحث پیدا ہو جائے کیوں پیدا ہو جائے گی دیکھئے بات یہ ہے کہ ہر گروہ کو حقہ حاصل ہے کہ وہ اپنے نکتہ نظر کا اظہار کرے اس کے مطابق زندگی بسر کرے ہم نے تو مسلمانوں کا ایک نظم قائم کرنا ہے اس کے اصول حدود قوائد تاہ ہیں وہ جب کبھی بھی مسلمانوں کو توفیق ہو وہ اپنے دین پر عمل کرتے ہو کرے ہمارے دین میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے کسی جگہ نہیں دیا گیا کہ ہمیں لوگوں کے ایمان کے فیصلے کرنے چاہیے یہ کونسا اصول ہے یہ کس آیتیں مبارکہ کا ترجمہ ہے یہ آپ نے کہاں سے قانون بنا لیا ہے کہ آج ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے کیا یہ ہندو یہ سکھ ان کو ہم کافر نہیں کہیں گے یا چلیئے ایک آدمی کلمہ پڑتا ہے اور خباست اس کے دماغ کو چڑتی ہے لعبہ کرتا ہے میں مسلمان ہوں وہ قرآنی شریف کو پکڑتا ہے ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ العیاد باللہ وہ قرآن پاپ کو پکڑ کر گندی جگہ پر پھینک دیتا ہے توہین کی نیجت سے تو کیا آپ اس کو بھی مسلمان کہا جائے گا کافر نہیں کہا جائے گا ایک آدمی کہتا ہے میں پکا سچا مسلمان ہوں جی لیکن یہ نماز تو فراد ہے اس کی تو حقیقت کچھ نہیں کلمہ پڑے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے لیکن ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرے تو کیا پھر بھی اس کو کافر نہیں کہا جائے گا ہم خموشی سے دیکھتے رہیں گے جو دین کے محافظ ہیں غامدی صاحب نے یہ سارا فلسفہ بیان جو کیا ہے وہ صرف اور صرف قادیانیوں کو بچانے کے لیے یہ انہوں نے فلسفہ بیان کیا ہے ان کا یہ اصول بالکل غلط ہے